اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی خیریہ سے ہے تو میں بنا رہی ہوں کفتہ تو یہ آدھا کلو کیمہ ہے گا جس میں میں ڈالی ہوں ایک چمچ ادرک لیسن کا پیشت آدھا چمچ حلدی پورڈر ڈالیں گے آدھا چمچ ہی میں ڈال لیں اس میں دھنیا پورڈر اور ایک چمچ کے قریب میں ڈالوں گے اس میں مرچی پورڈر اور ابھی میں ڈال لetta pode nezira pode ایک چمچ جی رہ پورڈر بھی ڈالیTE ایک چمچ گرم مسالہ پورڈر ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے دو تین چionچ ملوف لئس ڈالیں گے دچسٹہ گیا جاتا ہے لئے سبتہ دیکھنے پہنے کی دنیا پورڈر دیکھنے میں بہت اچھا لگتے ہیں اس میں ڈالوں گےسے پتی کو صرف بچ دائیں سے گے دھنیا پتی کو بڑٹنے ہس میں ہر کو باہت مرچ کا دیکھیں اور آدھا نیبو کا رج ڈالیں گے اور ایک مطلب بڑی سا اس کے پیاز کو میں فرائی کر لی ہوں تو اسے چور کر کے ڈال دیں گے گایس تھوڑا سا نمک تیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے زیادہ نہیں اس کے بعد اس میں دیکھیں پیاز کو میں چور کر دے رہی ہوں میرا آواز آپ سن سکتے ہیں گایس کیسا بھیانک آواز ہو گیا میرا خانسی نہیں جا رہا ہے میرا گلے کا دھرہ جا رہا ہے میں دوا کھا رہی ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں کر رہا ہے بہت بھاڑی آواز ہو گیا میرا تو دیکھیں پیاز اچھے سے پیاز نہیں اچھے سے کوفتے کا جو ہوتا ہے کیما میں اچھے سے میکس کر گیا اسے دس پندر منٹ کے لیے ریش دے دی تھی چلی ہاں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ کوفتہ ایک حساب کا بنائیں گے نہ بڑے نہ چھوٹے مطلب ایک بال حساب کا چھوٹے بنائیں گے تو اچھے رہتے ہیں تو دیکھیں میرا بن گیا ہے اس طریقے سے میں بنا لیے ایک سائز کا اس کا چلی اب اسے فرائی کر لیں گے تھوڑا سا کڑھائی میں میں تیل ڈالی ہوں اور اسے فرائی کر لیں گے سلو فلیم پہ ہی فرائی کریں گے میڈیم فلیم بھی نہیں کرنا ہے ابھی سلو فلیم پہ ہی اسے اچھے سے فرائی کریں گے ایسے میں کور کر دی ہوں تاکہ کفتے کا سارا پانی باہر آ جائے تو دیکھیں اسی پانی میں کفتہ جو ہے اچھے سے کوک ہوگا تو سلو فلیم ہی ابھی رکھیں گے فلیم کو بالکل نہیں بڑھانا ہلکے سے چلانا زیادہ چوڑ سے نہیں چلانا ہے تو ابھی ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے اسی وجہ سے سلو فلیم کر کے پھر سے میں کور کر دی ہوں دو منٹ کے لیے اس کے بعد پھر چلیے اس کا لیڈ ہڑا کر کے ایک بات چیک کر لیتے ہیں دیکھیں کیا حالت ہوا ہے میرے کفتے کا گئیس میں آپ کو بتا رہی ہو دیکھیں سارا کفتہ میرا ٹوٹ گیا ہے یہ میرا ریسپی ہو گیا ہے خراب سب کچھ ٹھیک ہے بس خراب ہو گیا ہے میرا کفتہ خراب ہو گیا ہے ہاتھ بھی میرا کٹ گیا میرا آج کا کفتہ بھی خراب ہو گیا اور دودھ بھی گیر گیا آج کا دین خراب ہے ہم لوگوں کے لیے چلو پڑے سپورٹ میں چولہ صاف کر دے رہوں گا ایک گلتی کی وجہ سے میرا سارا ریسپی خراب ہو گیا مباشر ایسا شرارت کیا ہے میرا ریسپی کے ساتھ کی دیکھ سکتی ہیں کچھن میں آ کر کفتے کو اتنا کسک چمت سے ہلا ڈولا کر یہ چلا کہ خراب کر دیا کہ سارے کفتے میرے ٹوٹ گئے تھے منع کیے تھے کہ آپ مچ ہوئے گا کرہائی اوپن کر رہی ہوں بہت دین سے لاکے رکھا ہوا تھا یہ آج فائنیلی میں جا رہا ہوں اس میں کچھ بنانے کے لیے مجھے یہ بہت پسند آیا تھا تو یہ میرا سارے دن تھا بہت 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 سالیے تھے بہت 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 جانے ہوا یہ دیکھیں ہے فائنیلی میں جان رہی ہوں ابھی میں چنہ کا حلوہ بنانے کے لیے کیونکہ میں سوی برات میں چنہ کا حلوہ نہیں بنا بائی تھی آج میں جان رہی ہوں جا دہ نہیں آدھا کلو حلوہ بناوں گی چنے کا ٹوٹ جائے گا ببو کیوں جائے گا وہ مکھا ہے؟ چھکاں تامو ڈالے ویسا تامو ڈالتی ہے ابھی اور رکھیں دے فریز میں رکھ دے فریز میں آتھا رکھیں دے کہ بریانی ہے ہاں گوچ کھائیے گا اللہ ہی اسے نکال آپ کھائیے گا گوچ یہ تین ڈبہ بریانی آیا ہے یہ مزید بننے کا بنیاد پڑا ہے اسی کا تین ڈبہ بریانی کا کوئی ہے پہچان کا وہ ہی لاکر کیا بھی دیئے ہیں تو میں جاری فریز میں کیسا ہے اچھا ہے یمی یمی ہے ہاں دیکھیں گائیس میں چنہ کونہ اس کو بھیگو کے آدھا گھنٹا رکھ دی تھی میں ایک لیٹر دودھ میں اس کو بوائل کرنے والے ہوں اسے نا 80% اسے ڈال کو اس کے بعد میں اسے اچھا باریک پیس لیں دیکھیں چنہ کا ڈال گل گیا ہے دودھ بھی سوک گیا ہے دیکھیں تو اب میں اسے ڈال کو پیس لوں گی جیسا مجھے چاہیے تھا ویسے ہوا ہے تھوڑا سا ہی ڈال کر کے پیسیں گے تو جلدی پیسا جائے گا زیادہ بھڑ کے پیسیں گے جلدی نہیں پیسیں گے دیکھیں پیسا گیا ہے اسی ٹائپ کا مجھے چاہیے دیکھیں ایک دم باریک ہے سب ہی کو اسی طریقے سے پیس لیں دو دال پیسا گیا ہے اسے بھون لیں گے دال کو اچھے سے دو چمز کے قریب گھی دیسی گھی میں بنا رہے ہیں دو بار کر کے اسے بھونوں گی کیونکہ ایک بار میں بھونوں گے اسے ٹائم بھی بہت زیادہ لے لے گا اور اچھے سے بھونائے گا اسی وجہ سے میں ڈیوائٹ کر دی ہوں ماشاءاللہ اتنا اچھے دمتانے دار یہ بھونا گیا ہے ہلوہ کا جو ڈال ہے تو میں اسے ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اور اس کے بعد پھر جو دوسرا بچا ہے اسے بھی اسی طریقے سے سیم طریقے سے بھون لیں گے جب تک میں شرکہ ادھر تیار کر دے رہی ہوں سلوہ فریم پہ ادھر شرکہ ہوتا رہے گا تو پھر دوسرا جو بچا ہے ادھر میں بھون لوں گی اس میں میں ایک کٹوری کے قریب میں یعنی آدھا کیلو ہتھا چنہ کے ڈال میں برابر پڑتا ہے گا لیکن میں تھوڑا سا کم ڈال لیں ہوں کیونکہ ہم لوگ کو اتنا میٹھا پسند نہیں ہے تو اسی وجہ سے میں چینی کم ڈال لیں ہوں اب اپنے حساب سے میٹھا کم زیادہ کر سکتی ہیں اس کے بعد پھر میں دوسرا جو بچا ہوا تھا تو اس سے پہلے میں ڈرائی فروٹ کو تھوڑا سا فرائی کر لوں گی تو بادام ہے یہ تھوڑا سا میں کاجو اور بادام دونوں ڈال لیں ہوں اور کوئی ڈرائی فروٹ میں نہیں ڈال لیں کیونکہ بادام کاجو کے سب ہم لوگ کو کوئی ڈرائی فروٹ پسندی نہیں ہے تو اسی وجہ سے میں نہیں ڈال لیں ہوں اور باقی جو بچا ہوا ڈال بھوننے کو اسے میں بھون لوں گی تو پھر میں اس میں گھی ڈالوں گی تھوڑا سا مطلب دو چمچ کے قریب اور دیکھیں اسے سلو فلیم پہ ہی اسے اچھے سے بھونیں گے بیچ میں میں تھوڑا سا میڈیم فلیم کر دی ہوں دیکھیں دونوں بھونان گیا تو میں دونوں کو ایک ساتھ کر کے اچھے سے بھونوں گی ادھر میرا شیرکہ بھی جو ہے ریڈی ہو رہا ہے دونوں ڈال جو میں بھون ہوں دونوں کو ایک جگہ میں مکس کر دی رہی ہوں دیکھیں میرا شیرکہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اسے اچھے سے بھون لیں مطلب شیرکہ ڈال کر کے ایک دم سکھا دیں گے اس بلکل لکوٹی نہیں رکھنا سکھے سکھے کیونکہ میں بھرفی بھی پنا رہی ہوں کتلی کاٹوں گی اس کی بجے س تو ماشاءاللہ بہت مزیک ابانا تھا کوئی بات نہیں میں سوو加入 طور پڑڑ کر سکھے تو میں دیکوریٹ نہیں کریں اسے دікڑے میں سکھے ڈڑا نے آئ لیا جو نیو ہے آپ سبسکرائیب کیجئے گا لائک کیجئے گا کیسا بنا کیسا لگا یہ ریس ایپی آپ لوگوں کو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو بس اس ویڈیو کو آئین کرتی ہوں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ